اٹھا کی تھا تو ایک قسم دی ایک بہت بڑی الیکشن دی گیدرنگ ہو گئی ہے الیکشن دوپے میں اور اُس دا سنجھوں کے ساتھا پیغام ہر جادے اپڑا دیتا ہے کیونکہ دیکھو جنہ حالات اس الیکشن کیمپینڈ دا آغاز ہوئے ہیں وہ تو آدھے سامنے حالات ہیں اُنہ حالات تے آدھے دوپے لے ایک ہکڑال کرسا عمران خان ہمیشہ ہر جلسے دی شروعات کرنے ہیں اُو ہکڑال آدھے آئی آدھے 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 کوٹال کی آئی کہ میاں والی آپ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا اور آج میں خطر نہ آگ سکنا کہ میں عمران خان ہوں بانکے نہ سکنا کہ میاں علی اور دوبارہ تو آنو مایوس نہ کرے اور جس قسم دا بہول نوجوانہ بڑھایا ہوئے ہیں اور خوف دی خزان اُتروڑا ہے اُو انپریسیڈنٹے نے کہ تُو سکی نے نکل آئے ہو اور آج پروری آدھا دیارہ جیڑا میں دے دا پہاں اُو اید آلے دیارے کو گھجنا ہو سی ہر جار تے طریق انصاف تے جھنڈے اور جھوٹ سالی بار نکلی ہوئی ہو سی اچھا ہم نے اس محول تے گل کریں دے انہیں آدھی طور پہ تُو سکھ دیکھو کہ عمران خان ایک ساڑھے درہ سال حکومت کی تھی اور وہ حکومت کی کھاک چلی بھائی آئی اور وہ حکومت ایک گروہ تریج چھے پرسنٹ آئی عمران خان صاحب آپ علل اعلان آدھیں کہ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری نو ریوائیو کیتا ایک محول ایسا کریئٹ کیتا کہ روزگار کریئٹ ہویا اور فورن ریمٹنسز ریکارڈ ریمٹنسز آئیں تو آرے دو دو بلین ڈالر تک ریمٹنسز اس ملک دے اندر آئیں ہیں اور اس محول اچانک تبدیلی کنے آگئے وہ تبدیلی آئی جس میں نے خان صاحب آکا ایپسلوٹلی نوٹ اور تو سا اس گلتے شاہد ہو کہ امران خان غلط نہیں آکا امران خان کو لو آ دے گیا امریکہ سرکار دیمان کی تھی آئی کہ اصلا اتھو نکل گیا انخلاق کر گی دے وہ اگوانستان اصلا آپنا کنٹرول بزریا پاکستان لکا تو سا بیسا سانو دیو تو اصلا ڈرون حمل اگوانستان اچھ کرا اور تو سا آپ دیکھو کیا ایک غیرت مند بندہ ہوئے وہ اپنے ہمسائے دے دھر تے حملہ کرنے سی تو سا آپنی بندوق دے سو کسے باہر آ لے لوں کہ مہین میرے ہمسائے لوں مار تو دیکھو اصلا آپنے ہمسائے نال راوڑ ہے امران خان آ دے ہیں کہ ہمسائے بدلے دن بھین دے ہمسائے اٹھا ہی راوڑ دے انہا نال تعلق اچھا رکھنا چاہیتا ہے مگر ساری مجبوری کے وے کہ پچتر سال آزادین ہوتے ہو گئے مگر حقیقی طورت آزادی سانو ملی ہوتے اسے سب تو بڑی پرابلم کی آئی کہ دیکھو پچتر سال دی آزادی تو باوجود سارے فیصلے مغرب دے ایوانہ چھین دے سارا کوئی بھی بنا مائدہ تھی دے باہر تھی دے سارے حکمرانہ دے فیصلے تک مغرب اچھتی دے وہ فیصلہ کرنے دن ایران کولو دوسر تیل نہ ہو گھن سکتے وہ آدھیں دوسر سی پیک کھول نہ ہو سکتے مطبع اس سارے معاملات کے تو چل دیں امریکہ تو چل دیں امران خان واحد بند ہے جڑا اس عوام واسطے امریکہ دے سامنے کھرو گیا اور اس دی انہوں سے راہ اسوں کے لیتی وہ حکومت اسوں بار کٹ دیتا مگر گالے تیری ختم تھی امران خان کیونکہ مرد مومنے جورت نال اس اقدام دے خلاف کھرو گیا اور وہ سارے پر آلا بیانیاں عوام اچھ گھن کے آ گیا جس میں نے وہ بیانیاں عوام اچھ گھن کے آیا اور دوسرہ کے کس طرح ہی سو کالڈ آپ نے آپ دو آ دے جمہوری ملک امریکہ آپ نے ملک کی جمہوریت پسند کرے دیں انہوں نے بھی الیکشن تیروں نہ لیں مگر پاکستان اچھ جمہوری حکومت میں غیر جمہوری طریقے نال ہٹا دیں اور اس شہدی عوام مضمت کی تھی بھرپور مضمت اور تُسا دیکھو کہ چھتی بائی الیکشن اسو تری خان صاحب جھت رہن دیں اپوزیشن نے چھوڑ دے باوجود وہ خان صاحب تے بیانیہ دی مقبولیت آئی اور اس بیانیہ دو اتنے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے اس تو بعد پیش در پیش خان صاحب سے دو سو پلس کیسز بنا دیتے ہیں اور کیسز بھی کیے ہیں کیسز ہیں گردی دی ٹوکری اچسٹرن آلے کیسز اور تُسا آپ کے جن پیو سائی فر آلے کیسز جس طرح خان صاحب نے صلاح کی تھی برنب تُسا دیکھو کہ جج اتنا پریشان آئی کہ خان صاحب آپ اپنا تریسو پتالیزہ بیان لکھامنا شروع کیتے ہیں جج کمر لگ لیا جج نو ٹیکس میسیج ہے جو بھی ووٹس ایپ میسیج آنے اٹھ کے بار عدالتی چھو لگا وی پنجی منٹ تو بعد آنے خان صاحب کو ایک سوال کریں خان صاحب وہ آپ نے سائیفر کدھر کیا تھا خان صاحب کب وہ میں نے دفتر میں جمع کرا دیا اتنی گال سونی ہے اجے تریسو پتالیزہ بیان مکمل نہیں ہویا شاہ محمود قریشی لینے کھلوتا ہے آپ نے ستاوی سوالانا جواب بنا گیا اور سنا کے خان صاحب اٹھائیں کہکا مرینے درد پرسی چھوڑ کے نص مہنا ہے فورا اتنا جرد نہیں کہ وہ آٹھ کے اتھے فیصلہ سنا پورا نہیں مجھوئی نہیں اس کو بعد ایک سنا چونہ سال دی دے دے کنگ میں دوبارہ وطر دیانہ جیلش موجودہ تریجہ کیس چلتا پہ آئی خان صاحب جج صاحب وہ ساڑے رات ساڑے نو ونجیتہ کا سمکتی رہے شادت پر لنگ بان تین دی رہی ہے جائے دیڑ پائی اگلے دن دی خان صاحب آقا کوئی نہیں خیر ہے آج ہی ہیٹرک کر دے ہو اتنا کیڑا رہا وہ دلیر آدمی ڈٹا کھڑا ہے وہ بجا دیکھو وہ ڈٹا کیوں کھڑا ہے اس جی بیسک بجا ہے میری ستویں اٹھویں دہارے میری خان صاحب اپنا لڑیالا جیل ملاقات ہوئی اس باہد گل پہلی یہ آنکھی آپ نے سلد بارج رسا اس شاکر میں اس پہ جن بجا تو نہ نسیندہ پہ آنکھا کہ میں کوئی تکلیف اچھا کوئی مسئلہ ہے میں میں اس واسطے نسیندہ پہ آنکھا کہ اس حالات اچھی میں اس سیلد ہزار سال رہ سکتا وہ ہزار سال کیوں رہنا چاہتا ہے اس سیلد وہ آنکھا ہے کہ ازادی باستے قیمت چکانی کو نہیں ہے ازادی دی قیمت چکانی باستے میں تیار ان دیکھو ہک شخص مرد مومن ازادی دی قیمت چکانی باستے تیار کم از کام اساں اسدے پچھے ہک ووٹ دی پرچیتے پاس ایک دے ازادی دی قیمت چکانی باستے تیار کم از کام اساں اسدے پچھے ہک ووٹ دی پرچیتے پاس ایک دے کور بچائےگا پاکستان میں ہاتھی سے تعلیم بدے کر کور بتائے گا پاکستار پاکستان موسیقی 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 دے اسا امینہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب دا ایجنڈا اسا آگے کیلی فورڈ کر رہے ہیں لاسلی آخری گال ہی صرف اس ایویکشن اس خان صاحب ہکا گال آکھی ہے حالانکہ لمبی چوڑی گال آکھ سک دے ہیں فیضی ایسا آکھ انڈرسٹیان لسان چینہ نال تعلقات ایک کرسان رشیہ نال کے کرسان او کوئی گال نہیں گئی نال کا دیکھا نال ہے او نالا کے وے رامی نال اٹھالے دہارے ایسا ثابت کرنا ہے کہ ایسا آزاد قوم ہے کیونکہ یہ الیکشن نہیں ہے یہ بیسیکلی ریفرینڈم ہے ریفرینڈم کس شہدہ ہے کہ عمران خان آیا حق تے جیل ایج کھلوتا ہے یا نہ حق کرتا ہے دوسرا آپ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان ایبسلوٹری نوٹ ٹھیک آگا کہ غلط آگا ہے انہ ساری شہیہیں دا تہیون کس دہارے تھی انہیں اٹھالے دہارے آج فروری آنا ڈہارا جنہیں تو انہوں ایکسپلین کیتا گیا بیلٹ پیپر ساوا نیشنل اسیمبلی دا اوٹھے دروازہ چٹے پروینشن اسیمبلی پریشن کو کرنے شانے کہ تو سا آپ نے نشان سمجھ کے انہوں سارے انہوں دسنا ہے کیونکہ اس وار جذبہ عجیب ہو غریب کے سمدہ ہے مرنہ میں انہوں آکھنا دینی چاہیے تھا کہ تو سا گھر آلے انہوں آنکے دسوں میرے کیا آلے میں سمجھنا بیا کہ تو آرے گھر آلے اس ویلے زیادہ متحرک ہیں وہ گھر گھر تک پیغام پہنچا ہوئے مگر بات دیکھ کیونکہ الیکشن نے چاہا اس الیکشنو بطور تحریک چلا ہمنا ہے اور نتیجہ تو آرے کور انشاءاللہ تحریک چلا ہمنا ہے مگر اس وقت ضروری کے ویلے وہ بڑے ضرورا لکھا ہے یہ تھی ضرورا کو تیب تترائی میں جو دیئے فتیہ کے جو بیٹیاں وہ لکھا ہے یہ تکریش تنویم آتی ہے آلی نال جیڑ بھر کر سارے کھروتے رہے جیلان انہوں کٹی ہیں انشاءاللہ تعالی انہوں دین آلی اثر کھروتے ہیں وہ بڑا نکھا بیت نیم نہیں یہنا نا تو کام بچی ہاں آنا آگے انشاءاللہ تعالی آج پر ویلے یادے جا رہے سارے کسی سے سب کھٹ رونے میں سی شکریہ شکریہ وہ ہزار سال کیوں راؤنا چاہتا ہے اس سینلس وہاں دا ہے کہ آزادی باستے قیمت چکانی کو نہیں ہے وہ آزادی دی قیمت چکانی باستے میں تیارا انہوں دیکھو ہٹ شخص مرد مومن وہ آزادی دی قیمت چکانی باستے تیارا کم از کم اساں از دے پچھے ہٹ ووٹ دی پرچی دے پاس ایک دیا بور دور بچائے گا پاکستان دور بچائے گا پاکستان دور بچائے گا پاکستان چواہتے گا پاکستان چوب چکانی باستے کی گا چوہے گا پاکستان چوہے گا etنا چوہے گا پاکستان دور بچائے گا پاکستان جن خانہ تو کرکٹ جیری کھیدہ آئی نا ہمیشہ دو امپائر رلا کے کھیدہ ہے اس تو بغیر کرکٹ میں میدانیں چاندہ ہی نہیں رونی اور ایکسن ایک واپس آئے تو دو امپائر نال رلا کے آئے ہیں مگر باتی اس نے اس دن پیدا نہیں ہویا ٹھیک ہے امپائر ہی رلا کے دے نتیجہ کے نکلا حالانکہ سارے بندے ہی انہیں تڑا کے دے امجد خان صاحب دی مثال تو آجے سامنے ہے کہ کاغذ تا داخل میں انہوں لیتے گئے مگر نتیجہ کے نکلا عوام باتی عمران خان نال کریں گے اگر کسی کچھ فہمی ہوئے نہ کہ عوام اس دن نالیں کہ بالکل جھوٹے ملہا عمران خان اس میں لے قومنزی زد بن چکے اور میں اے علا لعلان آدھا پیان کہ جیڑا میں عوام میں جذبہ دیتا ہے اس عوام نہیں مرنا جتہیں عمران خان دوبارہ وزیر آزم اس ملک دا نہیں بڑھ رہا جس حد تک تو ساعدے پہو اے سیٹا خاص طور دے مینہ علی علی سیٹا دیکھو اے خان صاحب دی ذاتی امانت ہے اینا امانت دے اصامینہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب دا ایجنڈا اصا آگے کیری فوروڈ کر رہے ہیں لاثنی آخری گال اس سیلیکشن اس خان صاحب ہکا گال آکھی ہے حالانکہ لمبی چوڑی گال آکھ سک دے ان کے لیے اصا آکھ انڈسٹیان لسان چینہ نا تعلقاتے کرسان رشیہ نا کے کرسان او کوئی گال نہیں بھی انہاں کا دیکھا نا رہے او نا رہے کے وے رامی نا رہے ہیں ان اٹھ آرے دہارے اصا ثابت کرنا ہے کہ اصا آزاد قوم ہے یہ بیسیکلی ریفرینڈم میں ریفرینڈم کس چیئے تھا امران خان آیا حق تے جیلچ کھلوتا ہے یا نہ حق کڑا ہے تو جہاں آپ فیصلہ کرنا ہے کہ امران خان ایبسلوٹری ناٹ ٹھیک آگا کہ غلط آگا ہے انہاں ساری شہیاں دا تہیون کس نہارے تھے انہیں اٹھ فروری آنا نہارا جنہیں تو انہوں ایکسپلین کیتا گیا بیلٹ پیپر ساوا نیشنل اسیمبلی دا اوٹھے دروازہ چٹے پروونشن اسیمبلی پریشت کوکر نشانے کہ تو سا آپ نے نشان سمجھ کے انہوں سارے انہوں دسڑا ہے کیونکہ اس بار جذبہ عجیب و غریب قسم دا ہے ملکہ میں انہوں آکڑا دنی چاہیے تھا کہ تو سا گھر آلے انہوں آنکہ دسوں میرے کیالے میں سمجھنا بھی ہے کہ تو آرے گھر آلے اس میں زیادہ متحرک ہیں وہ گھر گھر تک پیغام پہنچا ہوئے ہیں مگر بات دی کیونکہ ایلیکشن نے چاہا اس ایلیکشن بطور تحریک چلا ہمڑے اور نتیجہ تو آرے کور انشاءاللہ وہ بڑے ضرور آپ لکھا ہے یہ سی ضرور آپ وہ طریب تکرائے میں دلیت ہتے جو بیٹ یہاں وہ لکھا ہے یہ سی بھی تکریج تناباتی ہے انشاءاللہ تعالی انہوں نے کٹی ہیں انشاءاللہ تعالی انہوں نے آلی ایسا کھلوتے ہیں انشاءاللہ تعالی انہوں نے انہوں نے تہم نہیں دینا انشاءاللہ تعالی سب خود روڑ بیسی شکریہ سب خود روڑ بیسی شکریہ